السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رازداری السر لا تفشی سر کا فتن دم اپنے راز کا افشا نہ کرو ورنہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا فتن دمہ پر نسب اس لیے آیا کہ فا کے بعد مزمر ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جو فا سببیہ ہو اور اس سے پہلے طلب یعنی امرو نہیں عرض اور اسی طرح استفہام آ جائے تو اس فا سببیہ کے بعد انمحضوب ہوتا ہے لا تفشی سر کا فتن دم لا تکذب پی کلام کا فتسپط من عین الناس من عیون الناس سرک من دمک تمہارا راز تمہاری اہم چیز تمہاری وہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہے تحافظ علا کتمانی اس کو چھپانے کی اور اس کی حفاظت کی پوری فکر کرو لا تستشر اللہ لبیبا عاقلا محبا اور مشورہ صرف عقل مند اور چاہنے والے سے کرو دونوں بات ہونا چاہیے عقل مند بھی ہو تمہارے لئے خیر رہا تم سے محبت کرنے والا بھی ایسے آدمی سے مشورہ کرو اسی کو رات بتاؤ وَحَجُرِ الْعَجَلَتَ عُجُلَتْ بَازِ کو چھوڑ دا اَلِّبْ وِجْحَاتِ النَّظَرِ فِي كُلِّ عَمْرٍ تُقْدِمُ عَلَي اور مختلف زاویوں سے پلٹ پلٹ کر دیکھو نظر کے مختلف روخ پلٹو 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 ہر عمر میں جس عمر پر بھی تم اقدام کرنے والے ہو یعنی اس کو مختلف زاویوں سے دیکھو نیگیٹیو پوزیٹیو پہلو اس کے سمجھو الْعَدَوَتُ لا تُظهِرِ الْعَدَاوَةَ لِأَحَدٍ کسی آدمی سے دشمنی کا اظہار نہ کرو میں تمہارا دشمن ہوں چیلنج کرتا ہوں فَلَا تَسْتَقْبِلْ عَدَاوَةَ اَحَدٍ کوئی اگر عداوت کا اظہار کرے تو اس کو قبول نہ کرو اگر کوئی کہے میں تمہارا دشمن ہوں تم کہو ہم تمہارے دوست ہیں فَإِنَّ الْأُمُورَ قَدْ تَنْقَلِبُوا کیونکہ معاملات پلٹ سکتے ہیں وَلَا تَدْرِيمَ الْعَوَاقِبُوا تمہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہونے والے ہیں وَمَنْ آذَيْتَهُ فَلَا تَأْمَنِ انْتِقَامَهُ جس کو تم نے عذیت پہنچائی ہو اس کے انتقام سے بے فکر مت رہنا تو سکتا ہے وہ تم سے انتقام لے لے آج نہیں تو کل الزیارہ لَا تَكُنْ سَقِيلًا فِي زِيَارَتِكَ اِذَا زُرْتَ آخَدًا جب تم کسی ملنے جاؤ تو بوجھ نہ بنو یعنی بہت دیر تک مل رہے ہو اُٹھی نہیں رہے اُتَّسَلْتَ بِأَحَدٍ یا اسی طریقے سے کسی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرو تو بھی زیادہ دیر تک اس کا دماغ نہ چاٹو بل اقتصد بل اقتصد فِي الزیارتِ وَالْحَدِيثِ بلکہ ملنے میں اور بات کرنے میں میانہ روی کا اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو خفف علی الناس تک سِبُدھا لوگوں کے لئے ہلکے بنو اور تخفیف کرو تم ان کی محبت حاصل کر لوگے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابی دمعین